موسیقی ہم سب ایک سٹیج اور ایک بینچ پر ہیں بلاول گوٹو کا دو ٹوک پیغام بولے سلیکٹڈ حکومت اور سہولت کارم کو گھر بیجنے کے لیے نکلے ہیں ستیفے سمیت ہر ہتھیار استعمال کریں گے ہم جلسے بھی کریں گے سیور سوسائٹی سے رابطہ بھی کریں گے لہور میں جلسہ ضرور ہوگا مریم نواز بھی پورا اطماعات کہتی ہیں سب کا متفقہ فیصلہ ہے اپوزیشن کے بعد حکومتی وزیر نے بھی دو ہزار اٹھانے کی انتہابات داندلی زدہ کرا دے دیئے فیاض حسن چوہا نے آرٹی ایس کی وجہ سے داندلی کا اطراب کر لیا کہتے ہیں خواجہ آسف آرٹی ایس کی وجہ سے جیتے آرٹی کی وجہ سے پی ٹی آئی دس سے پننا سیتے ہری اپوزیشن ارکان کے استیفوں کی لہر مزید سترہ ارکان کے استیفے پارٹی قیادر کو پیش لگی ایم این اے بشیر برک، کھیل داس کوستانی، ایم پی اے سمیو لہان، عزمہ بہاری، افتحار حان، مٹھو، انیزہ خاطمہ شامل، رہیلہ حادم حسین، آدل بکس چٹھا، زہیر عباس اور اکتر میو حسین کے نام بھی شامل، پیپس پارٹی، علی حیدر گلانی، احمد کنڈی، سفر عظم کے بھی ستیفے لاہور میں کارنرز میٹنگ پر لگی ارکان کے حلاف ایک اور مقدمہ گرین ٹاؤن میں درج پرچے میں کئی ارکان نامزاد مقدمات کی تعداد چوبیس ہو گئی کئی رہنماؤں اور کارکران کی زمانت کے لیے سیشن کورٹ میں درہاستیں نون لیگ کی جلسے کی برپور تیاریم آڈر ٹاؤن سے منارے پاکستان تک موٹر سائیکل ریلی، لاہور جلسے سے پہلے ساؤنڈ سسٹم فرام کرنے والے ڈی جی بٹ بھی گرفتار مقدمہ درج نجائز اصلا رکنے کار سرکار میں دالت کی دفعات شامی 2014 میں عمران حان نے ڈی جی بٹ کی گرفتاری کو ظلم کراب دے دیا تھا عمران حان نے سوال کیا تھا ڈی جی بٹ کو کس قانون کے تحت گرفتار کیا گیا اپوزیشن مکمل لاکڈوں نہ کرنے پر تنقید کرتی تھی آج وہی اپوزیشن جلسے جلوس کر رہی ہے کرونا سے احتیاط نہ کی تو سردیاں مشکل سے گزریں گی زیر آزم کا سیال کورٹ میں تقریز پر حتاب عمران حان نے ائر سیال کا افتتا کیا کرونا وائرس سے مزید ساٹھ اموات ازاد آٹھ ہزار پانچ سو سنتالیس ہوگی چوبیس کھنٹے میں دو ہزار ناؤ سو تریسٹھ افراد میں کرونا کی تصدیق ایکٹیو کیسز کی تعداد پہ تالیس ازاد تین سو چوبیس ہوگی تین سو اٹالیس مریز منٹی لیٹس پر کراچی کرونا کا گھڑ بن گیا کیسز کی شرعہ سب سے زیادہ اکیس اشاریہ آٹھ سیفر فیصد شرعہ